مرحبا سٹوڈنٹس امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم زولو جی اے تھرڈ یئر چیپٹر فور سے ٹاپک لے کے آئیں جی جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انزائمز کو انزائم کے کریکٹریسٹکس کو انزائم کے سٹرکچر کو اور اس کے میکنالیزم کے ساتھ ساتھ کون کون سے فیکٹر جو انزائم کی ایکٹیوٹی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انزائمز کے بارے میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ انزائمز کیا ہیں بچو آپ کو پتا ہے کہ انزائمز آپ بچپن سے چھوٹی کلاسز سے لور کلاسز سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انزائمز ایک بیالوجیکل کیٹلیسٹ ہے جو کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو تیز کر لیتا ہے اور اپنی ایکٹیوٹی کو اپنے سٹرکچر کو چینج نہیں کرتا ٹھیکے سٹوڈنٹس پتب یہ ایک کیٹلیسٹ کے طور پر کام کرتا ہے بائیو کیٹلیسٹ کے طور پر کام کرتا ہے کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں انزائم کی کون کون سی کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انزائم کسی بھی ریاکشن کے پروسس کو بڑھا دیتا ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے اور جب یہ ریاکشن تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس اپنے ایکٹیوٹی کو ایفیکٹ نہیں کرتا نہ ہی ریاکشن کے نیچر کو پروپورٹیز کو کیا کرتا نہیں کرے گا ایفیکٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے جس طرح سے ہی ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم کو یہ انڈ پہ ملتا ہے تھرڈ میں سٹوڈنٹ کیا ہے کہ یہ ہائیلی سپیسیفک ہیں انزائم جو ہیں وہ ہائیلی سپیسیفک ہوتے ہیں پروٹین کے لیے پروٹیازز ہے اسی طرح لیپیڈز کے لیے لائپیز ہے سپیسیفکین نیچر ہوتے ہیں اور ریاکشن کو کیمیکل ریاکشن کو بڑھانے کے لیے ایکسلریٹ کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ ہمیں ریکوائر ہوتی ہے سمال اماؤنٹ آف انزائمز کین ایکسلریٹ تھا کیمیکل ریاکشن انزائمز آر سینسٹیف تو چینج ان پی ایچ ٹیمپریچر اینڈ سبسٹریٹ کنسٹریشن تین چیزیں ہوتے ہیں پی ایچ ٹیمپریچر اور سبسٹریٹ کنسٹریشن اگر آپ کسی بھی ریاکشن کا پی ایچ بڑھا دیں اگر اس ریاکشن کے اندر ٹیمپریچر کو بڑھا دیں یا آپ ریاکشن کی اماؤنٹ بڑھا دیتے ہیں تو انزائمز اپنا کام نہیں کرے گا سٹوڑیٹ نیکسٹ ہے ٹرن اوور نمبر ایمپریچر شارٹ کسٹن ہے یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے اور جو وائی وہ ہوتا ہے اس میں پوچھتے ہیں ٹرن اوور نمبر کیا ہے ایک انزائم ایک منٹ میں کتنے سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر رہا ہے وہ اس کا ٹرن اوور نمبر کہلاتا ہے ٹھیک سٹوڈنٹس ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ انزائم ہے انزائم کا نامن کلیچر کیسا ہے انزائم کو ہم نام کیسے دیتے ہیں آپ کے پاس کچھ انزائم ہے یا کچھ پوڈکٹ ہے آپ کے پاس مالٹوز ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا انزائم دیکھنا تو مالٹوزز اینڈ پہ لگانا ہے اے ایس ای کچھ انزائم ہوتے ہیں جیسا کہ یہ پیپسن ہے پیپسن ہے رینن ہے مطلب جس کے اینڈ پہ آئی این آتا ہے اور کچھ انزائم ایسے ہوتے ہیں جس کے اینڈ پہ ایز کا ورڈ یوز کے جاتا ہے یہاں پہ کچھ اگزامپل گیون ہے لیکٹوز سبسٹریٹ ہے اس کا جو انزائم ہوگا لیکٹیز مالٹوز کا انزائم مالٹیز سیلولوز کا انزائم سیلولیز اسی طرح لیپیڈ کا انزائم لائپیز سٹرچ کا مائیلیز پروٹین کا پروٹیز چھیک ہے اب دیکھیں لیکٹوز جب لیکٹیز انزائم آئے گا تو پروڈکٹ بنتی ہے گلوکوز بنتا ہے گلیکٹولوز بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ اس کی پروڈکٹ بھی یہاں پہ گیون ہے اور یہ انزائم گیون ہے تو انزائم کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی بھی نیم کے ساتھ اے ایس ای آجائے وہ اس کا انزائم ہوتا ہے سٹرچر کیسا ہوتا ہے انزائم کی سٹرچر سے آپ فمیلیر ہیں کہ انزائم کی ایک ایک اکٹیف سائٹ ہوتی ہے اس کی بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے جو اس کو سپیسپک شیپ دے رہی ہوتی ہے ایکچولیں یہ پروٹین کے ملکے پروٹین سے ملکے بنتے ہیں اور اس کو آپ گلو بلور پروٹین بھی کہتے ہیں اب جس کے اکٹیف سائٹ ہوتی ہے اکٹیف سائٹ ریجن ہوتے ہیں جہاں پہ کو فیکٹرز اور پروستائٹک گروپ اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر مائنر سبھی چینج آ جائے مائنر سبھی اس کے ایکٹیف سائٹ کے اندر چینج آ جاتا ہے تو یہ سبسٹریٹ کو اپنے ساتھ بائنڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور فوراں سے کیا ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے اس طرح ریاکشن جو ہیں وہ اپنے انڈر پروسس رہتے ہیں تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں ایکٹیف سائٹ کے پاس دو ریجن ہوتی ہیں جیسے کے پہلے ذکر ہوا کہ ایکٹیف سائٹ کے two ریجن ہیں بائنڈنگ سائٹ ہے اور کٹیلیٹک سائٹ ہے بائنڈنگ سے نکلائے نا بائنڈ کروانا مطلب اس نے سبسٹریٹ کو چوز کرنا ہے سب سے پہلے وہ ریکرگنائز کرے گا then اپنے جو ایکٹیف سائٹ ہے اس کے ساتھ بائنڈ کروا دے گا جیسے ہی سبسٹریٹ بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کٹیلیٹک ایکٹیویٹی کو بڑھا دے گا کٹیلیٹک ایکٹیویٹی کی بجا سے کٹیلائزز کا پروسس سٹارٹ ہوگا اور ایک سبسٹریٹ پروڈک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کو فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو فیکٹرز نان پروٹین مالیکیول ہیں جو کہ کیمیکل رییکشنز پرفارم کرتے ہیں اور یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ امائنو ایسٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں اورگینک کو فیکٹرز اور انارگینک کو فیکٹرز اب اورگینک اور انارگینک کو دیکھتے ہیں کہ انارگینک کو فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کیلئے ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ ایکٹیویٹرز like magnesium ہے یا calcium ہے zinc وغیرہ کیا تمام کیا ہیں in organic cofactors ہیں جو enzymes کے proper function کے لیے proper activity کے لیے ضروری ہوتے ہیں organic cofactor کی بات کرتے ہیں جو cofactors ہیں یہ بھی enzyme کے activity کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ organic in nature ہوتے ہیں جیسے کہ پروس Aristotle پروسکتیک گروپ آجاتے ہیں یا پھر اس میں کوئنزامز آجاتے ہیں آپ اس کو انزائن کے اسسٹنٹ بھی بولتے ہیں پروسکتائیٹ گرپ اور کوئنزامز میں بتائیت خورتاب P專어야an محط REP своей unрокاری پیپر میں zwischen Dr Colostatic group اور کوئنزام محطا سکتہ کہاzagراب veganic alien cancer پروسکتائیٹک ngروپ کے خاص ہم بات کریں تو یہ انزائم کے ساتھ ٹائٹلی بانڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں ٹائٹلی بانڈ مطلب اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے جو لنک ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اس کی کچھ اگزامپل یہاں پہ given ہے بائیوٹین ہے ہیم ہے فلائونز ہے نیکس رجی کو انزائم کو انزائم جب انزائم کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو اس کا جو بانڈ ہوگا وہ لوسلی اٹیچ ہوگا اپنا جو بانڈ ہے وہ کو لوس رکھتے ہیں ٹائٹ نہیں رکھتے لیکن یہ بھی کو انزائم ہے فردر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کو فیکٹر کو اپو انزائمز اور ہولو انزائمز اپو انزائمز یہ ہے کہ اگر آپ نے کو فیکٹر کو ریمووو کر دیا اگر انزائم سے کو فیکٹر کو آپ ریمووو کر دیتے ہیں then وہ بن جاتا ہے اپو انزائم اگر آپ اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اورگینک مالیکیولز کو میٹال آئنز کو یہ جو دوسرے کامپننٹس ہیں اس کو اب تمام جی نیسیسری کامپننٹس اس کو اب ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے ہالو انسائنز بن جاتے ہیں سبسٹریٹ کیا ہوتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا تو سبسٹریٹ پہلے بھی ذکر ہوا کہ سبسٹریٹ کیا ہے ری ایکٹنٹس ہیں وہ چیزیں جو آپس میں ری ایکٹ کر رہے ہیں وہ سبسٹریٹ کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ آکے انزائنز اٹیچ ہو جاتا ہے تاکہ وہ سبسٹریٹ جلدی سے پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے ٹائم کو ضائع نہ کرے اور وہ فوراں سے کس میں کنورٹ ہو جائے پروڈکٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے کچھ انزائنز آپ کے سیل کے اندر بنتے ہیں سیل کے اندر ہی وہ کیا کرتے ہیں فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ انزائنز ایک سیل میں بنتے ہیں بٹ وہ دوسرے سیل میں ٹرانسمنٹ کر دی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اگر سیل کے اندر بنے اور وہیں پہ استعمال ہوں ایسے انزائنز کو انٹرا سیلولر انزائنز کہتے ہیں سائٹوپلاد نکلیس مائٹوکنڈریہ وغیرہ کے اندر انزائنز بن رہے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اکسیڈیشن کا پروسس ریڈکشن کا پروسس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انزائنز جو سیل کے اندر تو بنتے ہیں بٹ وہ کسی اور جگہ پہ جا کے کام کرتے ہیں کسی اور ایریے میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے اندر بہت سے انسائم آتے ہیں کچھ پینکریہ سے آ رہے ہیں لیور سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے سلوڈنٹس تو وہ دوسرے حصے سے ٹرانسپورٹ ہو کے آتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ایکسٹر سیللر انٹر سیللر انسائیڈ سیل سیل کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرلر جو سیل سے باہر سے آتے ہیں سٹرنٹس سٹرکچر آف انزائم کے اندر آپ لاک اینڈ کی موڈل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لاک اینڈ کی موڈل جو کہ ای میل فیشر نے انٹروڈیوز کیا تھا ایٹین نائنٹی فور میں اس نے بتایا تھا کہ ایک جو انزائم ہے اس کی جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے وہ ریجڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فلیکسیویلیٹی نہیں ہوتی بہت زیادہ ریجڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور جب سبسٹریٹ آتا ہے تو ایکٹیو سائٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جیسے ایک لاک سپیسفک لاک کے لیے سپیسفک کی کا ہونا ضروری ہے اسی لیے اس نے کہا کہ ایک سپیسفک سبسٹریٹ کے لیے سپیسفک انزائم کا ہونا ضروری ہے بٹ اس کو زیادہ پریفرنس نہیں دی گئی ریجکٹ کر دیا گیا اس کے بعد آتا ہے یہ انڈیو سفیڈ مارڈل جو کہ ایڈوانس ہے اور اس کو زیادہ پریفرنس ملی ڈینل کوشلینڈ نے 1958 میں اس کو پروپوس کیا گیا اس نے کہا کہ جو انزائم ہوتا ہے اس کی ایکٹیو سائٹ فلیکسیبل ہوتی ہے اور جس طرح کا بھی سبسٹریٹ آ جائے اس کو یہ اپنے ساتھ بائنڈ کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے کہیں سے بھی انزائم اس کے ایکٹیو سائٹ میں چینج لاسکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس ملی اور زیادہ یہ فالو کیا گیا سٹوڈنٹس آپ یہ انزائم اپنے فنکشنز کیسے کرتے ہیں مطلب اس کا میکنزم کیسے ہوتا ہے آپ نے پڑھا کہ جب ایک انزائم سبسٹریٹ کے ساتھ ملتا ہے تو سب سے پہلے بھی بناتا ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس then وہ اسے کنورٹ کرتا ہے پروڈیکٹ میں اب یہ کیسے پروسس ہوگا اسی طرح کرے گا جو امائنو ایسٹس کے گروپ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنا دیتے ہیں اور بعد میں یہ پھر ایک پروڈیکٹ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے درمیان میں ہوتے ہیں بانڈس بانڈس ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹنے سے کیا بنتی ہے پروڈیکٹ بنتی ہے انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سبسٹریٹ یہاں پہ انزائم ہے سبسٹریٹ انزائم آپس میں ملتے ہیں انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنتا ہے انزائمز الگ ہو جاتے ہیں اور جو ایک کا ہمارے پاس نئی پروڈیکٹ بنتی ہے اب یہ انزائم اگین ایڈ اگین یوز ہوگا دوسرے فنکشنز کے اندر اس پہ انزائم کے ایکٹیویٹی پہ بہت سے فیکٹر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ تیمپریچر ہے پھر پی ایچ ہے پھر سبسٹریٹ کنسنٹریشن آ جاتی ہے اور پھر انزائم کنسنٹریشن بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم ٹیمپریچر کو پی ایچ کو ڈسکس کریں گے ٹیمپریچر کیونکہ ہر کام کے لیے سپیسفک یا آپٹیموم ٹیمپریچر ضروری ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی میں ہم ذکر کریں تھارٹی سیون سینٹی گریٹ ہے ایسی طرح بہت سے برڈز ہوتے ہیں تھارٹی فائیو سے فارٹی سینٹی گریٹ ہوتے ہیں اگر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے باڈی کا ٹیمپریچر تو انزائم کام نہیں کریں گے اگر ٹیمپریچر کام ہو جاتا ہے پھر پر وے میں کام نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں دی نیچریشن کا پروسس ہو جاتا ہے اگر پی ایچ کی ہم بات کریں تو پی ایچ بھی آپٹیموم پی ایچ چاہیے جس میں ایک انزائم پراپر وے میں کام کر سکیں اگر آپٹیموم پی ایچ نہیں ہوگی then بھی کیا ہوگا ایک انزائم پراپر ورک نہیں کر سکے گا تو اس کے لئے رینج ہے وہ 6-8 ہونی چاہیے تو پیپسن ہے پیپسن کے لئے پی ایچ ٹو چاہیے ٹرپسن کے لئے تقریباً بیسک میڈیم 9 چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو انزائم کام نہیں کریں گے انزائم کام نہیں کریں گے تو پرائیٹ نہیں بنے گی اس لئے یہ ہماری جو انزائم کی اکٹیوٹی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ without hesitation پوچھ سکتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس نیکس لیکچر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ